مختلف موضوعات پر چند قطعات حاضر کر رہا ہوں زبیدہ کرشمہ کرینہ نصیمہ اگر کوئی ہوں تو مجھے معاف کریں زبیدہ کرشمہ کرینہ نصیمہ چلو آج تب کو دکھا دوں سنیمہ زبیدہ کرشمہ کرینہ نصیمہ چلو آج تب کو دکھا دوں سنیمہ میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں اس کا جوش ہوتا ہے دھیمہ زبیدہ کرشمہ کرینہ نصیمہ چلو آج تب کو دکھا دوں سنیمہ میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں اس کا جوش ہوتا ہے دھیمہ اور عاشقی بھی دوستو کیا شاستری سنگیت تھی عاشقی بھی دوستو کیا شاسری سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشقہ ادھار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے اور ہم بھی حق لاتے رہے آشکی بھی دوستو آشکی بھی دوستو کیا شاسری سنگیت تھی راگ توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی ورشکہ ادھار کرنے کے لیے وہ بھی حق لاتے رہے اور ہم بھی حق لاتے رہے مزاجن میری بیگم در حقیقت تیز ہے ساکھی مزاجن میری بیگم در حقیقت تیز ہے ساکھی لب شیری کا ایک لفظ ہے رنگیز ہے ساکھی میں پھر بھی مطمئن ہوں نرم دل ہوتا ہے عورت کا اگر نم ہو تو یہ مٹھی بڑی درخیز ہے ساکھی مزاجن میری بیگم در حقیقت تیز ہے ساکھی لبے شیری کا ایک ایک لفظ ہے رنگیز ہے ساکھی میں پھر بھی مطمئن ہوں نرم دل ہوتا ہے عورت کا اگر نم ہو تو یہ مٹھی بڑی درخیز ہے ساکھی اور کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دونوں بار تھانے میں لکھائی تھی رپٹ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد کر گئی گھر میرا خالی کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد میں نے دونوں بار سانے میں لکھائی تیرہ پڑ ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد اور چھے مہینے ہی میں یہ حل کیا بیوی نے چھے مہینے ہی میں یہ حل کیا بیوی نے سال بر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے چھے مہینے ہی میں یہ حل کیا بیوی نے سال بر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے کہ چھے مہینے ہی میں یہ حل کیا بیوی نے سال بر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے دیکھیں کہ دوستوں کے بیچ میں ہم پھر سماشا بن گئے دوستوں کے بیچ میں ہم پھر سماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی مہبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا دوستوں کے بیچ میں ہم پھر سماشا بن گئے اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا اپنی مہبوبہ سے ملوا کر اسے پشتائے ہم تین دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا اور کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے اور رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کیا انجام ہو جائے خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے نہ جانے کت گلی میں زندگی کی شام ہو جائے پھر رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کیا انجام ہو جائے خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے نہ جانے کت گلی میں زندگی کی شام ہو جائے حالانکہ تُو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی حالانکہ تُو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی پھر بھی ہے تجھ پہ کتنا مجھے اعتبار دیکھ خودوار آؤں قبر ابھی تے تیرے لیے تُو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ حالانکہ تُو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی پھر بھی ہے تجھ پہ کتنا مجھے اعتبار دیکھ اور خودوار آؤں قبر ابھی تے تیرے لیے تُو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ اور یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گر گناہ ہوتے تو اندر آئیے یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تھک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے یہ عبارت یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے اور میک اپ کی کر چکی ہو نمائش ادھر ادھر اب تو نقاب چاند سے مکڑے پہ ڈال لو بے پردہ دیکھ لینا محلے کا کوئی شک اب گھر قریب آگیا برخہ نکال لو میک اپ کی کر چکی ہو نمائش ادھر ادھر اب تو نقاب چاند سے مکڑے پہ ڈال لو بے پردہ دیکھ لینا محلے کا کوئی شک اب گھر قریب آگیا برخہ نکال لو اور دیکھیں کہ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساٹھ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے اور بسوں میں بکتی ہوئی شہ خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکھوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشن نہ رہی بسوں میں بکتی ہوئی شہ خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکھوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور خوب ہستے ہیں تیرے اببا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاہرہ کر دوں خوب ہستے ہیں تیرے اببا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاہرہ کر دوں اور دیکھیں کہ تم کماری رہ کے شہر ڈھونتی رہ جاؤ گی دیکھ لینا زندگی بڑھ ڈھونتی رہ جاؤ گی جل سے جل اپنے گھر میں نوکری دے دو مجھے ورنہ بے قیمت کا نوکر ڈھونتی رہ جاؤ گی